آدھا اپنیوز 2427 کی سپیشل ریپورٹ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں صف آجن دیپاولی جسے دیوالی بھی کہا جاتا ہے بھارت میں منائے جانے والے سب سے مہتپورن تیہارے میں سے ایک ہے یہ تیہار ہر سال کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے بھارکیاں سمودائے میں وشیش آنند اور اتصال کے ساتھ منائے جاتا ہے دیپاولی شبت کا عادت ہوتا ہے دیپوں کی شرنکلا یہ شبد بنا ہے دیپ اور آولی کو جوڑ کر جنہیں سانسکرپ بھاشا کے شبدوں سے لیا گیا ہے دیپاولی کو دیوالی بھی کہا جاتا ہے یہ تیوہار ہر گھر میں خوشیوں کی سوغات لاتا ہے یوں تو دیوالی ایک پانچ دنوں کا تیوہار ہے جہاں ہر ایک دن کا ایک الگ ہی مہتو ہے لیکن عام طور پر دو دن سب سے خاص ہوتے ہیں چھوٹی دیوالی اور دیوالی اس ورش دیوالی رویوار بارہ نومبر کو منائے جا رہی ہے دیپاولی پرو کے آغمن پر بیدر شہر میں تیاریاں زوروں پر ہیں ویبھن پرکار اور ویبھن ڈیزائن کے مٹی کے دیے گھرہ اور کائلہوں کو سجانے کی ساماگری اور فولوں کے دکانے اور رنگولی بنانے کے لیے اوپیو کیا جانے والے رنگوں کی دکانے لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ ویبھن پرکار اور ویبھن ڈیزائنوں کے جھومروں یعنی خمخموں خندلوں کی دکانے لگائی گئی ہیں جہاں پر لوگ خریداری کر رہے ہیں دیپاولی کے اس اثر پر راج نیتہ و بیدر کے پرسید لوگوں نے بیدر کی جنتہ کو دیپاولی کی شبکہ منائے دی ہیں کناٹک کے فارسٹ آئینڈ ایکالوجی منسٹر و بیدر کے انچارج منسٹر اشور کھنڈرے بی جی پی نیتہ اشور سنگھ تھاکور بودھا چیئرمن بابو والی بیدر زلہ کانگریس کے ادھاکش بسورات جاپشٹی ڈاکٹر ویشنات لیمبو زلہ محلہ دیکش پوجا جارج سیمویل اور گرونارہ کسکول کی وائس چیئر پرسن ریش مکور نے سبھی کو دیپاولی کی شبکہ منائے دی ہیں کیپ نیوز کے کیامرہ میں انکریشنا کاک کورچ سمست جنتہ کو میں میرے طرف سے دیپاولی تیوار کا ہاردی کاردیک شبکہ منائے اور بدائے دیتا ہوں میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ جو تیوار ہے یہ تیوار بہتی دھمدھام سے منایا جاتا ہے تو سبھی کو آنے والے دنوں میں بھگوان کی اوپر والے کی کرپا سے دعا سے ان کا جو بھی بیابار ہے بیابار ہے وہ اور بھی زیادہ وردی ہو جائیں ان کو سکھ شانتی سمادھان ملیں ان کو اچھی طرح سے صحت دیں یہی کہتے ہوئے دیپاولی کا یہ میں بدائے دیتا ہوں شبکہ منائے دیتا ہوں سبھی کو نمسکار دنیا میں رہنے والے سبھی سناتنی ہندو بھائیوں کو اور میرے بیدر ویدان سباک شیطر کے سبھی بندوں کو میں دیپاولی کے حردک شبکہ منائے دیتا ہوں دیپاولی کا پروا ہم سبھی کے جیون میں خوشیالی لائے سکھ شانتی سمردی دے ماں لکشمی کا اشیرواد ہم سبھی کو ملے یہی میں ماں لکشمی سے کامنا کرتا ہوں اور ایک بار سبھی بندوں کو دیپاولی کے بھائیر سالی شبکہ منائے میں دیتا ہوں دھنیواد سبھی لوگوں کو اپنوں کو سبھی کو مادھم ورک کے سبھی مطروں کو دیپاولی کے شبکہ منائے دیتے ہوئے اس شبہ احسر پر سبھی کے جیون میں خوشیالی آئے سبھی کے جیون میں دویپ پراجول ہو ایسے آشے کے ساتھ میں شواشے دیتا ہوں سبھی کو نمسکار میں بیدرجلہ کانگریس پریسیڈنٹ کے ناتے آپ سب کو بیدرجلے کے سبھی مہا جنتے اور کرناٹک کے سبھی مہا جنتے کو میں پرارتھنا کرتا ہوں اور دیپاولی اید کا مبارک بات دیتے ہوئے جیسا دیپاولی ایک اندھیرے سے روشنے میں آئے سر کا ایک سنکیت ہے ویسا ہر ایک کے دل میں ہر ایک کے جیون میں یہ جو تکلیفات ہے یہ تمام تکلیفات بھگوان اس کو کہہے کمی کرنے دو اور ان کے دل میں سکھ شانتی سمادھان بھرنے دو اور سبھی لوگ کشالی سے رہنے دو اس وقت آز ہم دیکھ رہے ہیں جو فارمر سے جو بہت کٹھن پرستی میں ہے جیسے ہی برگال خوشت ہونے کے باوجود بھی ہمارا بیدرجلے میں سرکار کا اتنا مدد ہونے کے باوجود بھی آز کوئی بھی فارمر ایک اچھا بڑا اید تیوہر کون سا بھی تیوہر رہنے دو چاہے دسلا رہنے دو رمضان رہنے دو دیوالی رہنے دو کون سا بھی اید ایک خوشیوں سے کیا ہے انہوں اس کو یہ نہیں کر سکتا اس ویسا ہی کنڈیشن میں بھی انہوں جتنا ہو سکے اتنا خوشیوں سے کیا ہے کرنے کا کوشش کرتا ہے لیکن جتنا خوشیاں ان کے اس میں آنا چاہیے اتنا خوشیاں نہیں آ رہے ہیں ہمیں بھی ہم کو بھی اس بات کی بہت افسوس ہے ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے ایک دور ہے یہ کبھی پانی زیادہ ہے کہ فسل خراب ہوتا ہے کبھی پانی کم پڑھ کے فسل خراب ہوتا ہے بس یہ فارمر یہ رائت کا جیون میں کیا ہے کبھی بھی کیا ہے دکھی دکھ ہے کسٹ ہے بس اس کے اوپر میں پرارتھنا کرتا ہوں بھگوان سے کہ بھئی ان کے بھی جھولی خوشیوں سے بھر دے ہم سبھی لوگاں سب پوشالی سے رہنے دے بلکہ میں دعا کرتے ہوئے میری بات کو کتم کرتا ہوں میں ڈاکٹر مشونات نمبور نمبور دوہانے سے بیدر جنتہ کو دیپاوالی کا ہاردیک ہاردگ سب کا منائے ارپیت کرتا ہوں یہ بیدر جنتہ کے لیے اپنی جیون میں سوک شانتی سمردی رانے کے لیے میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں اس سمائے میں جنتہ کو یہ کی پوائنٹ بولنا چاہتا ہوں جبھی بھی آپ دیپاوالی میں پٹاکی یا لکشمی باوم کا اپیوگ کرتے ہیں اس میں آپ بہت کالی سے کرنا کیوں بہت سے ٹائم آپ کو ہاتھ میں بلاسٹ ہو کے ہاتھ کو انجری ہو سکتا ہے کبھی کبھی آنکھوں کو انجری ہو سکتا ہے اس لئے آنکھیں جانے کا اے رہتا اس لئے میرا امنیتی ہے جنتہ سے اب کبھی بھی پٹاکی یا لکشمی باوم اپیوگ کرتے ہو بہت دھیان سے کرنا چاہیے اتنا بولتے ہوئے اور اب ایک بار سب لوگوں کو میرے طرف سے دیپاوالی کا انیک انیک سوا کام نائے کورتے ہوئے میرا دو پٹا کی جلا کے زیادہ دیا لگا کے زیادہ خوشیاں سپریڈ کر کے ویسی والی دیوالی سیلیبریٹ کرے اور جو بھی پٹا کے جلا رہے بڑے ہو بزرگ ہو یا چھوٹے ہوں بس ایک بات کا دھیان رکھے کہ سٹری ڈاکس کو یا روڈ پہ جو بھی آنیملز ہو ان کو اس سے تکلیف نہ ہو ان کے بارے میں تھوڑا پیار اور تھوڑا کیر رکھ ہم یہ دیوالی سیلیبریٹ کریں یہ پرند لیں گے اور اسی بات سے آپ کو بہت بہت شب کام نائے دیوالی کی بیدر کے سارے ناغر کو دیوالی کی شب کام نائے پیش کرتی ہوں امید کرتے ہیں کہ بھگوان کی کرپا سب پہ بنی رہے اور دیوالی کا جو ہم کیوہار مناتے ہیں سارے گھر میں دیپ جلا کے مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پرسنل اندر سے دیپ جلے اور ایک انلائٹنمنٹ ہو سب کو اور میں اوپر والے سے ویلت اور ہیپنیس پردھان کریں اور سب سے بچوں سے سب سے یہ گزارش ہے جو ہم فائر کریکرز جلاتے ہیں دیوالی کو کم سے کم جلائیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کتنا پولیوشن ہوتا ہے تو ہم یہ دھیان میں رکھیں کہ کریکرز کم سے کم جلائیں اور پولیوشن کے علاوہ بھی یہ ہمارے ہیلت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور جو ہم پیسہ اس میں ہم لگاتے ہیں اگر یہی پیسہ ہم کسی کے پڑھائی پہ یا کسی کو ڈونیٹ کرے یا کوئی اوڈ ایج میں لگائے تو یہ آپ کو دعا ملے گی اور آپ کو یاد کریں گے تو یہ تیوہار میں ہم خوشیاں باتے سب کے ساتھ تو خوشیاں اسی طرح باتے جیسے ہم کسی کو ڈونیٹ کرے کسی کو خوش رکھے کسی کے گھر میں دیپ جلائیں اور کسی کے گھر میں اُس دن صحیح معنی میں تیوہار ہمارے وجہ سے اگر پائیں گے وہ تو یہ سب سے بڑی خوشی ہے